موسیقی 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 عالمیہ یہ ہے کہ 65 فیصد سے بھی زائد یہاں کے شہری اپنے ہی ملک میں ریفیجی کی زندگی جینے پر مجبور ہے یہاں پیدا ہوئے ہر بچے کو اسرائیلی حکومت کے پاس ریجسٹر کرنا ہوتا ہے ورنہ اس کی کوئی پہچان نہیں ہوگی اور غازہ پٹی کے باہر نہیں جا پائے گا اور نہ ہی اسے جانے کی اجازت ہوگی اس کے اطراف میں اسرائیل نے 60 کلومیٹر طویل سرحد بنا دی اور دھیرے دھیرے اس کو اور مضبوط بناتا ہی چلا گیا اپٹی کا ایک کنارہ سمندر سے سٹا ہوا ہے لیکن اس سمندری کنارے پر بھی اسرائیلی فوجیوں کا قبضہ ہے ایک دم گھڑتی اور سسکتی زندگی یہاں کی عوام گزر رہی ہے اب تو سات میٹر سے بھی زائد موچی دیواروں کو اسرائیل نے تعمیر کیا ہوا ہے اس دیوار میں سنسر اور ریماؤٹ کنٹرول مشین گن لگائے ہوئے ہیں پچھلے سولہ سالوں سے ایک ترہ غازہ کے لوگ کھلے آسمان کی جیل میں بند ہیں ترہ ترہ کے تشبدد ان پر برپا کیے جاتے ہیں اور انہی سرودوں کی وجہ سے بچوں بڑوں عورتوں کا علاج بمشکل ہوتا ہے غازہ کے مقابلے ویسٹ بینک کے حالات تھوڑے بہتر تو ہے پر وہاں جانے کے لیے بھی کئی اسرائیلی چیک پوشٹ سے گزرنا پڑتا ہے کل علاقہ فلسطین تو ہے پر تین حصوں میں بٹا ہوا ہے اور اس پر اسرائیلی ہی کا تسلط اور قبضہ ہے گازہ پٹی ویسٹ بینک اور اسرائیل گازہ پٹی اور ویسٹ بینک اسرائیل تینوں جگہوں پر فلسطینی مسلمان رہتے ہیں پر اپنے رشتداروں سے ملنے کے لیے بھی انہیں ترسنا پڑتا ہے جبکہ یہ پورا فلسطین ہی ہوا کرتا تھا بھوکے ننگے یہودیوں کو جب نازی جرمنیوں نے پیٹ پیٹ کر بھاگایا تھا تو انہیں پناہ دینے والے فلسطینیوں پر ہی بعد میں بمت و باروب کے بارش اسرائیل کرتا رہا پڑوس میں مصر ہے اور کچھ حد تک ہی جبت گازہ میں امداد بھیجتا بھی رہتا ہے جسے روکنے کی کوشش ہمیشہ اسرائیل کرتا رہتا ہے خیر کہتے ہیں ظلم کی کوک سے ہی انقلابات پیدا ہوتے اور اس ظلم جبرک کے نتیجے میں انیس سو ستاسے میں حماس کا قیام عمل میں آیا اس کے بانی تھے شیخ احمد یاسین خیر حماس کو لے کر تہشتگر تنظیم کا پروپوگنڈا دنیا بھر میں پھلایا گیا ظاہر میڈیا یہودیوں کے ہی قبضے میں ہونے کی وجہ سے ایک نیرٹیو مسلمانوں کو لے کر خاص کر فرستینی مسلمانوں کو لے کر سیٹ کیا گیا جبکہ اب تک لاکھوں بچوں کا قتل اسرائیل کر چکا ہے گھنی آبادی والے علاقوں میں ہزاروں ٹن کا بم برساتا ہے پر اسے پوچھنے والا کوئی نہیں اگر صحافی اسرائیلی بربریت کے ریپورٹنگ کرنے جاتے ہیں تو انہیں بھی مار دیا جاتا ہے یا پھر قید کر دیا جاتا ہے اور بدنام حماس کو کیا جاتا ہے خول عام آدمی قوانین کی دھجیاں اڑانے والا اسرائیل اپنے شرافت کا چولہ اڑ کر حماس فلسطین کو ہی کھڑ گرے میں کھڑا کرتا رہتا ہے اب یہ حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو ایک سور میں پوری دنیا حملے کو دائشت گردانہ حملہ کہا اور اس کی مذہمت کی اور کرنی بھی چاہیے لیکن کیا کبھی اسرائیل کے حملوں پر اس طرح کی چرچہ ہوئی اس طرح کے خبریں چلائے گئے نیریٹیو بنایا گیا اسرائیل بربرتہ پر دنیا کی چپی کیوں آسمان سے بارش کی طرح ماسوم عوام پر ہزاروں ٹن بم برسانے والے حیوان اسرائیل پر سبھی کی خاموش کیوں ہیں اور جب حماس نہیں تھا تب اسرائیل بے گناہ فلسطینی مسلمانوں کو کیوں مار رہا تھا تب تو حماس بھی نہیں تھا تب کیوں خاموش بیٹے ہوئے تھے اور اب تو جب سے گودی میڈیا کا جنم بھارت میں ہوا ہے یہاں بھی توایفی پترکاروں کی بھی ڈمڑی ہوئی ہے اور یہ تمام توایفی پاؤں میں گھنگرو باندھ کر اسرائیل فلسطین کی جنگ میں ناچ ناچ کر پترکارتہ کرتے رہتے ہیں تاکہ یہاں کہ ان کے آقا خوش ہو جائے جبکہ آج بھی بھارت کے منیپور میں آگ لگی ہوئے پر کسی کے پچھوارے میں اتنی ہمت نہیں کہ بجائے منیپور جا کر ریپورٹنگ کرتے ہیں گھنگرو باندھ کر اسرائیل میں ہی ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور سوہ شام ناچ ناچ کر پاؤں میں بندے گھنگرو توڑ رہے تھا تاکہ ان کا آقا یہاں دیکھ کر خوش ہو جائے انہیں انعامات سے نوازیں بھارت میں محض کچھ کلومیٹر دور منیپور میں جانے کی بجائے ہزاروں کلومیٹر دور فلسطین اسرائیل جنگ کی ریپورٹنگ کو ان توایفی پترکاروں کو دیکھنے کے بعد ایک طرح کی شرم محسوس ہوتی ہے آخر کس انتہا تک زمین فروش گھر سکتا ہے خیر آج اس موضوع کی وجہ یہ ہے کہ کیسے بے بس زندگی فلسطین کی عوام گزارنے پر مجبور ہے اور انہیں ہی مجرم قرار دینے پر توایفی پترکار بھارت سے وہاں جا کر اچھل کود کر رہے ہیں آخر فلسطین گازہ کے لوگوں کی اس طرح کے حقیقت اصلیت کو چھپا کر کیا حاصل کرتے ہیں آخر کچھ روپیہ ہی تو حاصل کرتے ہوں گے نا اور ان روپیوں سے کیسے اپنی آل اولاد کی پرورش کرتے ہوں گے کیا کسی بے بس مجبور کلاشوں کو نظر انداز کر اور بے گناہوں کے خون میں ریسے نوٹوں کے بندلوں سے یہ توایفی پترکار آناج کھریدتے ہوں گے تو اپنی بے گرتی کا احساس نہیں ہوتا ہوں گا انتہا یہ کہہ سکتے ہیں بقتوں کی حالت تو بیغان شادی میں عبداللہ دیوانہ کی طرح ہے آج اتین نرسیمانن نے کہا اسے اسرائیل میں جا کر حماس سے لڑنا ہے سستی لوگ پریتہ کے لئے اب نرسیمانن اسرائیل جانا چاہتا ہے میرا تو حکومت اور وزیر آزم موڈی سے عدبن گزارش ہے کہ یتین نرسیمانن دا اور تمام اس کے ساتھیوں کو اسرائیل پھیج دیا جائے لہٰذا اتنا تو ضرور ہے کہ اسرائیل کے بربرتہ کو نظر انداز کر حماس فلسطین کو مجریم قرار دینا اسے دو غلہ رویہ ہی کہہ سکتے تھے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ